بولی ورڈ کی فیمز جوڑیوں میں سے ایک جوڑی کبھی امرتہ سیف کی بھی رہی ہے جب دونوں نے شادی کی تھی تو لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوئی تھی دونوں کے دو بچے ہوئے سارا علی خان اور ابراہیم علی خان سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اچانک سیف اور امرتہ میں لڑائی ہونے لگی اور وہ لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھ گئے کہ دونوں نے شادی کے تیرہ سال بعد طلاق لے لیا امرتہ اپنے دونوں بچوں سارا اور ابراہیم کے ساتھ اکیلے رہنے لگی ویزوم کو دیئے ایک انٹرویو میں امرتہ نے بتایا کہ طلاق کے بعد انہوں نے ایکٹنگ کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ انہیں بچوں کی پرورش کرنی تھی خود کے بل بھڑھنے تھے انہوں نے کہا مجھے ان بارہ سالوں میں ایکٹنگ چھوڑنے کا کوئی افسوس نہیں ہے مجھے سیف سے شادی کر کے بدلے میں بہت کچھ ملا کریئر میں کم بیک بہت آرام سے کیا کیونکہ فلم فریٹرنیٹی اپنی فیملی کے لیے بہت سپورٹیف ہے میں نے لائف کے ہر پہلو کو جیا ہے میں اپنے بچوں کو اس فیلنگ کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی کیونکہ پیرنٹس لوزر ہیں میرا مطلب ہے کہ میں اگر گھر میں رہتی اور پرستیتیوں کو دوش دیتی رہتی موٹی ہو جاتی اور بڑے دور کی وجہ سے خود کو کوستی رہتی تو اس سے میرے بچوں پر برا اثر پڑتا میرے بچے سوچ کے ساتھ بڑے ہوتے کہ میں مشکلوں سے لائف میں ہار گئی ہوں جو کہ میں نہیں چاہتی تھی انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ جان امہ کو کام پر جانا ہوگا اگر وہ اپنا دھیان نہیں رکھ سکتی تو آپ کا کیسے رکھیں گی سنگل پیرنٹ ہونے کا خیال مجھے کبھی نہیں ستا تھا کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ پیسے نہیں بنے تو گھر بار بیچ کر بیٹھ جائیں گے کہیں چھوٹے گھر میں رہ لیں گے کھانا پینا تو مل جائے گا ایک انٹرویو میں امرتہ نے کہا تھا کہ اب وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی خانا کی آگے کا نہیں پتا کب کیا ہو جائے انہوں نے کہا تھا میں سولہ سال کی تو ہوں نہیں کہ میں بولوں ہاں پتا نہیں یا شاید نہیں سچ کہوں تو نہیں لگتا لیکن آپ فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اصل میں میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک آدمی مجھے دے سکتا ہے کچھ چیزوں کو چھوڑ کر لیکن اس کے لیے مجھے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا رہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے جو میرے بل بھرے اور مجھے کام کرتے رہنا ہے سیف علی خان سے شادی کے بعد امرتہ سنگھ نے ایکٹنگ سے بریک لے لیا تھا لیکن تلاق کے بعد انہوں نے شوٹ آؤٹ ایڈ پلوکھنڈ والا دس کہانیاں اور کلیوک جیسی فلموں سے کمبیک کیا ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے آپ ناری کے پیچ کو یوٹیوب پر سبسکرائب فیس بوک پر لائک اور انسٹا پر فالو کرنا نہ بھولیں